ہائے دوستو آپ سب کا سواگت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جب ریڈمی سکس اے میں ایم ایم سی کا پرابلم آتا ہے ہنگا لوگوں کی پرابلم آتی ہے اس کے بعد جب ہم ایم ایم سی چینج کرتے ہیں تو اس کا ایم ای ای آپ ریپیر کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بڑی پرابلم آتی ہے ایم ای ای ریپیر کرنے پر یہ ریڈمی سکس اور سکس اے میں ایک ہی فائل آتی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں اپنے ایم ای کے انڈرائی ٹول باکس پر تو یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آئی ایم ای آپ کو کیسے ریپیر کرنا ہے ریڈمی سکس یا ریڈمی سکس اے میں آئی ایم ای ریپیر کرنے کے لیے آپ کو ای پی ڈیٹا بیس اور موڈیم ڈیٹا بیس کی بہت ضرورت ہے اس کے بغیر آپ اس کو آئی ایم ای ریپیر نہیں کر سکتے نہ تو آپ کا سیم باد میں چلے گا تو یہ فائل آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے یہ فائل آپ کو ملے گی انجینئرنگ فائل سے اس میں ایک پولڈر مل جائے گا آپ کا ڈیٹا بیس کا تو یہ پروسس کیسے کرنا ہے وہ سارا سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ہم یہاں پہ ہمارا ویو فکر انڈرائی ٹول باکس اوپن ہو گئے یہاں پہ ہم جاتے سرویسز میں تو یہاں پہ اوپل کر دیتے ہیں تو یہاں سے سب سے پہلے برینڈ چنیں گے برینڈ میں شاومی چنیں گے اس کے بعد پلیٹ فارم پہ میڈیا ٹیک یہاں سے میڈیا ٹیک کا اوپشن چنتے اب یہاں سے ہم موڈل چنتے ہیں ریڈمی سکس سیریس ریڈمی سکس ریڈمی سکس سیریس ہم نے یہاں پہ ایکسٹریکٹ کر دیا اب یہاں پہ ہمیں فائل سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ وہ جو فائل ہے ہماری ہم نے ایکسٹریکٹ کر کے رکھے ہوگی تو وہ فائل میں نے سیلیکٹ کی یہاں پہ آ گیا میرا تو آتھ مجھے کلیر کرنا پڑے گا تو یہ یہاں پہ اس کا پولڈر ہے تو یہ فائل ہے اس میں آپ کو مل جائے گی اس میں نہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے الگ سے رکھا ہے یہاں پہ ڈیٹا بیس میں میں بھی اگر آپ کی فائل یہاں پہ شہر نہیں ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کیا کرنا ہے آپ کو یہ والا جہاں بھی آپ کا ڈیٹا بیس میں آپ کا موڈیم ڈیٹا اور ای پی ڈیٹا بیس آپ کا ہوگا تو آپ کو ڈریک کر کے یہاں لانا پڑے گا میں آپ کو وہ اوپس ان دکھا دیتا ہوں کیا کئی بار ایو 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 میں یہ پرابل میں آتی ہے ڈیٹکٹ نہیں ہوتا ہے فائل آپ کو نہیں ملتی ہے آسانی سے تو کیسے کرنا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے موڈیم ڈیٹا بیس اور ای پی ڈیٹا بیس تو ان کو ڈریک کر کے یہاں لانا ہے تو اس کو میں نے لا دیا ای پی کو ای پی ڈی بی تو اس کے بعد میں لیتا ہوں موڈیم ڈیٹا بیس کو یہاں پہ میں نے ان دونوں کو سلیکٹ کر دیا اور آپ کے بعد جو بھی اور ہوگا اور کوئی نہیں ڈالانا اور ہوگا میں یا دوسرا کھد بھگد آئی گا تو میں یہاں پے رائٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد فون کو مجھے سوچاف کرنا پڑے گا میں بیٹری کول دیتا ہوں سوچاف کرنے کے بعد بولیون ڈاؤن کیا آپ کو پریس کر لاکھ پڑے گی کنٹینیو تو جب تک آپ کا میٹا موڈ نہیں آئے تو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تو بیٹری میں واپس لگا دیتا ہوں گولیوم ڈاؤن کی اس کو پریس کر کے رکھتا ہوں اور یو ایس بھی میں لگا دیتا ہوں یہاں سے میں نے رائٹ پہ کر دیا ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ میرا میٹا موڈ ابھی آ جائے گا اس میں میں بھی کسی بار آپ کا فیل بھی ہو سکتا ہے تو آپ دوبارہ ٹرائی کیجئے آپ کا ہو جائے گا یہ میرا پورٹ یہاں پہ ڈیٹیکٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں میٹا موڈ فرام پری لوڈڈ ڈن اس کے ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ میرا فون پہ بھی شو ہو رہا ہے کہ میٹا موڈ ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا آئی میں ریپیر ہو گیا اس میں تو نیچے ڈن بھی آ گیا اب میں فون کو آن کرتا ہوں دیکھتا ہوں ریپیر ہو گیا میرا نئے ہو گیا تو سب سے پہلے میں نے اس میں کام کیا تھا میں نے اس میں ایک ریپیر کر کے دیکھا تھا اس کے بعد میں نے سونچا میں اس پہ ویڈیو بنا دوں کیونکہ اس میں میرا بہت سارا ٹائمز آیا ہو گیا تھا تو یہاں پہ انڈرائیڈ کا لوگو آ گیا جو انجنرین فائل کا ہوتا ہے ایسا ہی تو آگے دیکھتے ہیں آئی میں اس میں دونوں آگئے نہیں آگئے پہلے ایک ہی تھا تو یہاں سے چیک کرتے ہیں آئی میں یہ ویڈیو صرف ایڈیوکیشن پرپس کے لیے آپ اس کو کسی غلط کام میں یوز نہ کرے ورنہ آپ کے اوپر کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ایلیگل ہے آپ آئی می آئی چینج نہیں کر سکتے ہاں ریپیئر کر سکتے جب آپ کے پاس فون کا ڈبا ہو یا فون کی بیل ہو تو اس کے بعد تو کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو نہیں کر سکتے تو یہ فون آن ہو گیا یہاں پہ میں آپ کو آئی میں چک کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں کام کرتا ہوں اس میں اب میں گلوبل فائل فیلیج کرتا ہوں گلوبل فائل میں نے یہاں پہ سلیکٹ کر دی ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ اگر آپ کے پاس ایسی فیلیج ڈول ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ پہ کرنا ہے آپ کو کوئی الگ اپشن نہیں چننا ہے اور نہ تو آپ کو ریپارٹیشن پہ کرنا ہے میں نے یہاں پہ نہ تو میں نے فارمیٹال پہ ٹک کیا ہمیں نے ریپارٹیشن پہ کیا ہے میں نے صرف یہاں پہ پہ پرلوڈر کا اپشن سلیکٹ کیا ہے اور سکیٹر فائل جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورجن 11.0.5.0 یہ ہے میرا سکیٹر فائل کا ورجن اور پرلوڈر کا ورجن تو یہاں سے میں فلیش کر دیتا ہوں سمپلی تو اس کے بعد فون کو میں آف کر کے وولیم اپ اور ڈاؤن پریس کر کے کونیکٹ کر دیتا ہوں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا میڈیا ٹیک کا پورٹ ہمیں فون کو آف کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہمیں وولیم اپ اور ڈاؤن کی پریس کر کے رکھنی پڑتی ہے اس کے بعد یو ایس بھی لگانی پڑتی ہے یہ ہمارا پورٹ یہاں پہ کنیکٹ ہو گیا فلیشنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ہماری یہاں پہ اب اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں ہم ویٹ کرتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا اس پروسس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا اس کو آپ ایس پی فلیش ٹول سے بھی فلیش کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایسے نہیں ہوتا ہے تو پھر اگر آپ کا انوی ڈیٹا کرپٹ آتا ہے تو آپ کو ایک کیپسٹر نکالنا پڑے گا بھوڑ میں سے وہ یہ والا کیپسٹر ہوتا ہے جس کو آپ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ کا انوی ڈیٹا کرپٹ دکھا رہا ہے میرا بھی کرپٹ دکھا تھا لیکن میں نے اس کیپسٹر کو ریمو کر دیا ہے میں آپ کو اوپر دکھا دوں گا میریز میں ہی کی کون سا کیپسٹر ہوتا ہے وہ اس کو ریمو کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ کا انوی ڈیٹا کرپٹ دکھاتا ہے ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو اس لئے میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر دیا ہے تو یہ یہاں پہ فائنلی ڈن ہو گیا 2 منٹ 46 سیکنڈ لگے اس کو ٹوٹل فلیش ہونے میں تو یہ فون بھی آن ہو گیا اب میں آپ کو فل سکرین پہ دکھاتے تھا ہوں تو یہ دیکھ لیجئے اب اس میں تو بہت ٹائم لگا تھا ویڈیو میں نے فاسٹ فارورڈ کر دیا ہے تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے زیادہ ٹائم آپ کا بھی ضائع نہ ہو اس کو دیکھتے یہاں پہ اب آن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور پھر دیکھتے اس میں آئی میں ریفیر ہوا ہمارا نہیں ہوا اور بیز بینڈ بھی چک کرتے ہیں بیز بینڈ آیا ہمارا نہیں آیا لیکنکہ اگر بیز بینڈ آئی میں یہ نہ ہو تو پھر ہمارا سم ورک نہیں ہی کرے گا یہ آپ کو پتائیے اگر اب ہی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹفکیشن بیل کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آگے ایسے ہی اپ ڈیٹس ملتے رہے ہیں اس میں جو میں نے ایم ایم سی لگائی تھی وہ تھی سیمسنگ کی اور اس کا میں نے آر پی ایم بی بھی کلین کیا تھا اگر آپ کو وہ والا ویڈیو دیکھنا ہے تو نیچے کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا وہ سورہ پراسس میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتا دوں گا اس کے لئے آپ کو جو بھی فائل چاہیے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا دوسرا اگر آپ اس کو ایس پی فلیش ٹول سے فلیش کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ایس پی فلیش ٹول ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا پہلے آپ کو ایس پی فلیش ٹول سے آرام سے فلیش کر سکتے ہیں اس چینل پہ آپ کو ایسا ہی کانٹینٹ ملتا رہے گا آپ چینل کو سبسکرپ کیجئے تو یہ یہاں پہ آن ہو گیا ویڈیو ابھی بھی فارسٹ پاروڈ ہے کیونکہ اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے یہاں پہ لینگویج یہاں پہ ریزن سلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اکے اکے کر دیتا ہوں ایکسپٹ کر دیتا ہوں نیکسٹ نیکسٹ یہاں پہ کلاسک پہ اکے کر دیتے تو میں نے اب جو کام ہے وہاں کو دکھا نہ آئے آئی میں ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے پون بھی ہی ہے ابھی جو میں نے روم اس میں پلیز کی تھی وہ ہے گلوبل کی اس کا ورزین ہے 11.0.5 تو فائنلی یہ ہمارا ریڈ می سکس یہاں پہ آن ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم کام کرتے ہیں اس کا آئی می اے چک کر دیتا ہے تو آپ اس کو میچ کیجئے گا ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارا ایک آئی می اے کی ہی تھا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چانل کو سبسکراب کیجئے نوٹفکیشن بیل کو پریس کیجئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں